ارشد ندیم قومی ہیرو ارشد ندیم کا وطن واپسی پر فقید المثال استقبال لاہور ائرپورٹ پر محبتوں کے پھول نچھاور تیارہ لینڈ کرتے ہی وارٹر کینن سیلوٹ پیش کیا گیا فقر پاکستان کو ہزار و پرستاروں کا سلام دھول گی تھا پر بنگڑے پاکستانی پرچم لہرائے ارشد ندیم زندہ بات پاکستان زندہ بات کنارے لگائے گئے بیٹے کو دیکھ کر والد جذباتی کلے لگا کر پیار کیا ہار پہنائے وفاقی اور صوبائی وزراء نے پھولوں کے ہار پہنائے آرمی اور رینجر افسران مختلف فیڈریشن کے اہدداروں اور اہم شخصیات نے استقبال کیا ریجرز کے دستے نے روایتی انداز میں اسلامی پیش کی مداہوں نے اپنے ہیرو کو کندھوں پر اٹھایا پاکستان زندہ بات کنارے لگائے جیورن کنگ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پرستاروں کا سمندر امٹ آیا ارشد ندیم کی اہل خانہ اور عزیز و اقارب بھی ایپورٹ پہنچے میاچنوں سے مداہوں کا کافلہ بھی استقبال کیلئے پہنچا پیلوس اولیمپکس کے سپر ہیرو کو جبل جیکر بس پر سوار کیا گیا ارشد ندیم نے ہاتھ ہلا کر ناروں کا جواب دیا شہریوں کی بڑی تعداد موٹر سائیکل اور گاڑیوں پر ڈبل جیکر بس کے ساتھ روان دوا رہی ارشد ندیم کے کافلے کی صورت میں ریوین آمد اکابیری نے استقبال کیا نماز فجر اور شکرانے کی نوافل ادا کیے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ہمراہ مانگا ملڈی کے مقامی ہوتیل میں ناشتہ کیا تاریخی کامیابی پر والدین، کوم، کوچز اور میڈیا کا شکر گزار ہوں وزیراعظم کا شکریہ شہباز شریف کا لگایا ہوا پودا ہوں سخت گرمی کے باوجود بہت محنت کی تاریخی تھرو کے پیچھے لبا سفر تیہ کیا عوام نے جو عزت دی اسے کبھی نہیں بھول سکتا گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی وطن واپسی پر میڈیا سے گفتگو یہ سب اللہ کا خاص کرم ہے میں تو مزدور ہوں میرے بیٹے نے ملک کے لیے گولڈ میڈل حاصل کیا کامیابی پر بہت خوش ہوں عوام کی جانب سے بیٹے کو سرانے پر بہت خوش ہوں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں والد ارشد ندیم کی میڈیا سے گفتگو ارشد ندیم کے بھائی نے کہا ارشد ندیم نے بہت محنت کی ہم بہت خوش ہیں والہانہ محبت پر عوام کے شکر گزار ہیں عدویات کی قیمتوں کا تائین ڈرائپ کے اختیارات محدود قیمتوں کا تائین اب وزیراعظم سیکیٹری ایٹھ کرے گا وزیراعظم سیکیٹری ایٹھ کے فیصلے کی توسیق کابینہ ڈیویجن کرے گی جان بچانے والی عدویات کا تائین ابنیا بوٹ کرے گا وزارت قانون کمپنیا ڈرگ پرائس پالیسی کے تحت لائف سیونگ عدویات حکومتی قیمت پر فروخت کریں گی لاہور میں مستعدار بارش جلتہ لیک نشیبی علاقوں میں پانی جمع راول پنڈی اسلام آباد میں بے خوب بادل برسے ناروال پتوکی منچگر آباد اور دیگر شہروں میں مستعدار بارش سڑکن تالاق کا منظر پیش کرنے لگیں کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی کہیں حل کی کہیں تیز بارش موسم خوشگوار ہو گیا بلوچستان کی زلہ واشق میں توفانی بارش نے تباہی مچا دی کچھ مکانات کی چھتیں گر گئیں کارستکاروں کے سولر سسٹمز کو بھی نقصان یہ ہو ہی نہیں سکتا سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت نہ ہو ہمارا فیصلہ ہے تو ہم عمل کرائیں گے یہ کسی کے پاس اختیار نہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرے کسی کے پاس عمل نہ کرنے کے لئے چوائس نہیں ہے فیصلہ غلط یا ٹھیک ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت نہ ہو تو آئین کے خیلہ ورزی ہوگی عدالتی فیصلوں پر عمل نہیں کرنا تو پورا سٹرکچر ہی تبدیل کر دیں اگر کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں معاملات اس طرح نہیں چلیں گے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کرنا روایات نہیں لازمی آئینی تقاضہ ہے اگر اس طرف چل پڑے کہ عدالت حکوم پر عمل نہیں ہو سکتا تو آئینی توازن بگڑے گا ہماری ذمہ داری ہے توازن کو باقرار رکھیں سپریم کورٹ کو اتھارٹی کہیں اور سے نہیں آئین سے حیصل ہے اقلیتوں کے حقوق سے متعلق سپریم کورٹ کے حکوم پر عمل درامت ہوگا اقلیتوں کے حقوقیں حفاظت کرنا چانمی فیصل مسلمانوں کی ذمہ داری ہے سینئر جیڈ سپریم کورٹ جسٹس منصور علی شاہ کا سیمینار سے خطاب عام انتخابات میں ہمارا منڈیٹ چوری کیا گیا مسلمی قنون لاہور میں کوئی صوبائی نشیس جیتی نہ قومی وزیر علیہ پنجاب ایک ناجائز کرسی پر بیٹھی ہیں وزیر علیہ پنجاب ایسا تاثر دیتی ہیں جیسے مارشل لاو ایڈمنسٹریٹر ہوں سپریم کورٹ نے واضح کر دیا تحریک انصاف ایک سیاست جماعت ہے راہنمہ پی ٹی آئی اصد قیسر کا تقریب سے خطاب ساری دنیا کو پتا ہے موجودہ حکومت دو نمبر طریقے سے آئی ہے اتنی بے انصافی کے ساتھ یہ نظام مزید نہیں جل سکتا پاکستان کو اجتماعی کوششوں سے بہرانوں سے نکال سکتے ہیں محمود خان اچکزی اس حد تک گر چکی کوئی حکومت اٹھا نہیں سکے گی مختلف قوتیں متحرک ہوئیں اور معیشت رکھ گئی شہباز شریف نے کہا ملکی معیشت اٹھاؤں گا لیکن وہ بھی نہیں اٹھا سکے وزیراعظم ملک کو آگے لے کر جانے میں ناکام رہے جب امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی تو معیشت بھی خراب ہوگی شہباز شریف چین گئے اور سرمایہ کاری کرنے کے لیے امادہ کرنے کی کوشش کی گئی چین نے کہا سیاسی استحکام نہیں ہے امن و امان کی صورتحال خراب ہے اب بیدان اور ایوان میں مقابلہ ہوگا غیر ضروری طور پر باہر سے گندم کیوں منگوائی گئی سربرا جی یو آئی مولانا فضل رحمان کا اکستان کنمنچن سے خطاب ملکی ترقی و خوشحالی میں اقلیتوں کے شاندار کردار پر خراجہ تحسین پیش کرتا ہوں اقلیتی برادری نے تحقیقے پاکستان میں قلیدی کردار ادا کیا اقلیتوں کے حقوق کے تحافظ اور ان کی ترقی و خوشحالی کے لیے پرازم ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر پیغام وزیر داخلہ موسن نقوی نے کہا ہمارا دین اور آئین اقلیتوں کے ساتھ حسن سلوک روا رکھنے کا درست دیتا ہے اقلیتوں کا پاکستان کی ترقی و خوشحالی میں قلیدی کردار ہے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اقلیتوں کا کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس پر شب کے سائے تلے ہم ایک ہیں وزیر اعلا پنجاب مریم نواز کا مائنورٹی ڈے پر خصوصی پیغام کہا پاکستان میں مذہب، ذات اور مسلک سے بالتر ہو کر ہر شہری برابر ہے سب ایک ہی گلدستے کے خوش رنگ اور خوش نمہ پھول ہیں چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو نے کہا اقلیتوں کے حقوق کے تحافظ، ترقی اور بااختیار بنانے کے لیے پرازن ہیں اقلیتوں کے حقوق، ترقی اور بااختیار بنانے کے لیے بنیادی اصولوں پر کبھی سمجھو تھا نہیں کریں گے اقلیتوں کے دن پر مسلح افواج کی جانب سے اقلیتی کمیوریٹی کو مبارک بات قوم کے ترقی خوشحالی میں اقلیتی برادری کا حصہ ناقابل فراموش ہے اقلیتی برادری ہمارے سماج کا ناگزیر اور اہم ترین حصہ ہے اقلیتوں کے حقوق اور آزادی مقدس ہے جو آئین اور اسلام کے مطابق ہے گورنس ان کے حوالے سے فیصلہ ایم کیو ایم سے مشابرت کے بغیر نہیں ہوگا ایم کیو ایم کے علاوہ اس ملک کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا جماعت اسلامی کا دھرنا کامیاب ہو گیا بجلی مزید مہنگی ہو گئی یہ واحد دھرنا تھا جو بجلی مزید مہنگی کروا کر ختم ہوا خالد مقبول سے دیکھیں لاہور میں جشنی ازادی کی مناسبت سے میراثن ریس کا انعقاد بارش کے باوجود چہریوں کی بڑی اتعداد نے شرکت میراثن میں کامیاب کھلاڑیوں میں چودان لاکھ روپے کے انماد تقسیم کیے گئے ملک بھر میں جشنی ازادی کی تیاریاں اور روچ پر پہنچ گئیں چھوٹے بڑے وازاروں اور مارکیٹس میں سب زلالی پرچموں کی بہار بیجز جھنڈیوں اور آرائشی اشیاء کے سٹالز اچ گئے مصروف شارعہوں پر قومی پرچم کے سٹالز پھر لگ گئے بچے اور بڑے سب ہی قومی پرچم اور بیجز کی خریداری میں مصروف اسرائیلی فوج کی درندگی کی انتہا نمازیوں پر بوم برسا دیئے مشرقی غزہ کے علاقے الدراج میں فلسطینی پناہ گزین اسکول کی مسجد پر حملہ 110 فلسطینی شہید درجن و زخمی ہو گئے اسرائیل نے فجر کی نماز کے دوران اسکول پر بمباری کی حملے کے وقت 250 افراد اسکول میں موجود تھے شہدہ میں بچے اور خواتین بھی شامل سیہونی فوج نے اسکول پر دو دو ہزار پاؤنڈ کے تین مزائل گرائے اسکول ہماس کا مرکز تھا اسرائیلی فوج کا دعویٰ حزباللہ کے اسرائیل پر وار متعدد ڈراؤنز ناکتی مصر، اردن، سعودی عرب، ایران کی اسرائیل کی جانب سے اسکول پر حملے کی مضمت بین الاقوامی قوانین کے خلافر سے قرار دیا یورپی یونین کے وزیر خارجہ کی بھی غزہ میں اسکول پر اسرائیلی حملے کی مضمت غزہ میں اس طرح کے قتل عام کا کوئی جواز نہیں بنتا جوزیف بوریل کا بیان امریکہ اسرائیل پر کسی بھی ایرانی حملے کو روکنے کے لیے تیار ہے ترجمان پینٹاگون نے کہا کہ مشرق وستہ میں ایران کے حملے کو روکنے کے لیے مزید فوج تائینات کر دی گئی امریکہ ایران حملے کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے امریکہ ایران میں اپنی فوج پر حملے کا جواب بھی دے گا